موسیقی السلام علیکم میرے نام عثم الامین ہے میں انٹرنیشن اسلامی ایورسٹی سناؤبار میں موسیقی سائنس دپاریم میں اس ایسو سیئر پروفیسر ہوں اور یہاں پہ اگزیکٹیو گارک پروہ اگبار انٹرنیشن انسٹیٹیوٹ فور ریسرچ انڈائیو یہ بیسکلی ایک تینگ ٹینک ہے جو بیسکلی پاکستان اور دوسری مسلم سوسائیٹیز میں آشو میں جو موریت کے فروہ حقوق کی نسٹران مائنورٹیز کے حقوق اور اس طرح کے موضوعات بھی ڈسکشن اور بادشیف کو فروہ دیتی ہے اور اس کو فسیلیٹ کرتی ہے ہماری بہت سی ایکٹیوٹیز اور پروگرام تھے اس سے تو جو یہ خلافت جمہوریت اور مسلم ڈیموکریٹس کے حوالے سے جو ڈسکشن اس کے دنیا میں چند رہی ہیں بنیادی طور پر ہمارے ہاں مسلم سماچ میں مسلم معاشروں میں جو مہت تصور ہیں خلافت کے حوالے سے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ریاست ہوگی یا ایک ایمپائر ہوگی جس کا ایک ہی خلیفہ ہوگا اور اس خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کو بیسکلی بنائے دیا ہے کہ یہ جیسے وہ ہے یعنی یہ دینی ریکوائرمنٹ ہے جو بیسکلی خلیفہ کو اپنے زیادہ اس کے اوپر بہت سی آراہ ہیں علماء کے درمیان بھی مفقرین اور پولٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان بھی اور یہ ڈسکشن چل رہی ہے کبھی پیسپل ہوتی ہے کبھی اس کے اوپر غڑائی جگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن اب اگر ہم حقیقت کی دنیا میں آج ہم حقیقت کی ذاویت سے حقیقت کی اینک لگا کے اس کو دیکھیں تو بنیادی طور پر نسلہ یہ ہے کہ اس کو دنیا جو ہے کم و بیش دو سو ریاستوں میں اوپٹی ہوئی ہے اور ایک تصور ہے جس کو قومی ریاست اس میں دنیا جو ہے تقسیم ہے اور یہ باؤنڈریز اس کی بنی ہوئی ہے ہر ملک کے سرہدار کا تعایم ہو چکا ہے اس کے اندر پاسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے ویزے رکھتے ہیں آنے جانے کیلئے ہر حکومت، ہر ملک، ہر ریاست ہر قومی ریاست نے اس کے لئے بہت سے قوانین بنائے ہیں اس نے آئین ایک بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر ظاہر ہیں انہوں نے اپنے حکوم کو فرائض کا تعایم کیا ہوئے ہیں اب اس انگل سے اگر آپ بلکل ماضی میں بھی چلیں جائیں تو بلکل خلافتیں بنو امیرہ کے بعد آپ دیکھتے کہ اس وقت کی دو خلافتیں ایک یہاں پہ رہی اندلس میں چلی گئی اور اباسی اس کے بعد کبھی بھی ایک نہیں رہی آپ اس وقت کی تک اس کے مطلب ہے کہ یہ بہت نیچرل چیز شاید نہیں ہے آپ پوری مسلم بنیا کو ایک اس کے اندر بنائیں ایسے لیے کہ یہ ناممکن ہے لیکن اس کا ظاہر کوئی ایسی شکل ایک بن سکتی ہے جیسے یورپین یونین ہے وہ وہ ہے لیکن امزائی نہیں کیا اس کی بنیاد مذہب پہ ہوگی پھر ایک ڈیبیٹ ہے ایک پویسچن ہے اس میں مائنورٹیز بھی ہیں ایسے ایسے ملک بھی ہیں جہاں آدموسٹ آدھی آبادی ہیں کرسٹین ہے یا ہندو ہے یا دوسرے ہیں جہاں مسلمان بہت سے ملکوں بھی مائنورٹیز کے دور پہ رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک پروبلمیٹک سا پیچھیدہ سا مسئلہ ہے اور ظاہر ہے اس کو اس طرح سے کسی ایک اس میں نہیں کیا جا سکتا ہے کسی ایک تھیوری سے یا ایک ہی رائے سے اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش چھ سات یا آٹھ ریاستیں ایسی ہیں جس میں جمہوریت کی کوئی نبوئی شکل وہاں پہ موجود ہے اچھا وہ جمہوریت جیسے فرید زکریہ کہتے ہیں کہ وہ لبرل اور اللیبرل ڈیموکرسیز کا وہ دیتے ہیں تصور تو اگرچہ وہ جمہوریتیں پوری مسلم دنیا میں اس پر جو بھی ہیں وہ لبرل ڈیموکرسیز نہیں ہیں اس طرح سے کہ وہاں مکمل آزادی ہو بولنے کی لکھنے کی تحریر اور تقریب کی اور اس طرح قانون سازی اور دوسرے امور کی لیکن اس کے موجود تو ڈیموکرسیز ہیں اور اس کے اندر ایک پروسیجرل ڈیموکرسیز موجود ہیں وہاں پولٹیکل پارٹیز ہیں وہاں الیکشنز ہوتے ہیں وہاں ایک پوزیشن بھی ہے حکومتیں وہاں بدلتی بدلتی بھی ہیں اس میں پاتستان بھی ہے بغیادیش ہے ملیشیا انڈونیشیا ہے اور تونیزیا ہے اس کے اندر مراکوال جزائر بھی شامل ہیں اس طرح کی کنٹریز میں ایران ہے اس میں ترکی ہے تو ان کنٹریز میں کم از کم جمہوریت کی کوئی نکوئی شکل وہ موجود ہے اگرچہ ظاہر جمہوریت کے مختلف پیمانی اور بیاندات ہیں ایک جو اب بنیادی اس میں مسئلہ ہے وہ مذہب یا اسلام اگر آپ اس کو مزید سپیسیفائی کریں اس کا اور جمہوریت کا آپ اس میں تعلق ہے تو جو ڈی بیرس انہیں پڑھی ہیں وہ زیادہ تر بہت ہی ایکسٹریم پہ ہیں یا تو مسلم دنیا میں بھی اور باہر بھی لوگ سیکلوریزم کو اصل میں سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر چونکہ جمہوریت کے لئے ایک سیکلوریزم کا ہونا ضروری ہے اور اسلام اور سیکلوریزم آپ اس میں متصادم ہے اس لئے کسی موہشے میں جمہوریت نہیں ہو سکتی دوسری پر وہی ہے جو خلافت کا ایک کونسپٹ ہے کہ وہی جمہوریت کا جو بنیادی تصور ہے وہ اسلام سے متصادم ہے سیکلوریزم تو ہے ہی اس لئے جمہوریت نہیں چک سکتی مسلم معاشروں کے اندر میرا خیال بھی کہ تونیزیا میں کسی حد تک دوسرے ملکوں میں بھی جیسے میں نے نام دیا اس میں یہ جو تصور رکھ رہا ہے مسلم دیموکریٹس کا کہ آپ اس جسکلوریزم سے نکل جائیں سیکلوریزم اور اسلامیزم سیاسی اسلام کے جو خلافت کے تصورات ہیں اور دوسری طرف سیکلوریزم بلکل وہ آئیڈیز ہیں بلکل سیکلور ریاست جس میں مذہب کو مکمل طور پر ریاستی محملات سے الگ رکھا جاتا ہے اس کے درمیان انہوں نے ایک نیا تصور جو ہے اس کو کیا ہے اور وہ مسلم دیموکریٹس کا تصور ایک طرح سے انہوں سیکلور ہیں اس سنس میں اور نہ وہ بلکل اسلامس ہیں اس سنس میں بلکل وہ مسلم ڈیموکریٹس ہیں جنہیں وہ بیسکلی ان ویلیوز کو فروغ دیتے ہیں جن کو اسلام بھی فروغ دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان ویلیوز کو بھی وہ ابھول کرتے ہیں جو بیسکلی ایک مارڈن ڈیموکریسی یا ایون ایک لیبرل ڈیموکریسی یا وہ سیکلور ویلیوز بھی جو بیسکلی آزادی اظہار رائے حقوق کے تصورات اسی طرح مائنورٹیز یعنی اقلیات کی حقوق اس کے حوالے سے پولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، باتچیت کی آزادی اس کے حوالے سے ہیں اس میں جو تیونیسیہ کا تجربہ ہے وہ غیر ممہوری ہے اس کو بیسکلی نہ صرف ہی کہ ہمیں ایک ایڈیمی کے لیے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے بہت کچھ ان سیکھ سکتے ہیں نہ صرف ایک دوسرے مسلم سوسائیٹیز کے لیے، خصوص پاکستان کے لیے بھی چونکہ بہت سے مسائل ہیں جس پر بھی لیسکلیشن ہونی ہے لیجسلیشن کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے، اسی طرح خواتین کے حقوق کو اس کے حوالے سے، تو جو تیونیسیہ کا تجربہ ہے وہ بہت ہی قابل قدر کے ان قدر ہے اور اس سے میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی